بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوہ کا اس کا ذلہ سعود وزیرستان کا افغانستان کے ساتھ بھی اس کا بارڈر لگتا ہے یہاں پر لاکیشن ورسک کا پاکستان کے داروں نے انٹیلیجنس بیس یہاں پر اپریشن کی ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد پاکستان کے دارے ہیں ان کے درمیان یہاں پر شدیل لڑائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے یہاں پر آٹھ دہشتگرد مارے جائے چکے ہیں ان میں ان کا جو ٹاپ کا کمانڈر ہے جان محمد چرگ یہ بھی شامل ہے یہ بھی یہاں پر ختم ہو چکے ہیں یہ پاکستانی اداروں کا بہت بڑا اپریشن تھا کیونکہ یہاں پر جو پاکستانی سپیشل فورسز ہیں ایس ایس جی کمانڈوز ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے ان کا وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر مشکل اپریشن ہوتا ہے اب یہاں پر جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جو دہشت گرد ہیں یہاں پر کافی زیادہ تگڑے تھے ان کا جو خوفیہ ٹھکان ہے پاکستان کے داروں نے مکمل طور پر اس کو تباہ کر دی ہے اور یہاں پر جتنی میں یہ تھیار تھے پاکستان کے داروں نے ان کی اوپر بھی قبضہ کر لیا اب یہاں پر جو پاکستانی ادارے ہیں ان کا کتنا نقصان ہوئے اسے جی کمانڈو یہاں پر ایک شہید ہو چکے اس کے علاوہ تین چار زحمی میں ہوئے ہیں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایک تو پاکستان میں یہ دہشت گردی کرواتے ہیں دوسرا یہ پاکستان کے خلاف جھوٹھا پروپیگنڈا کرتے ہیں اب جو ٹی ٹی بی کے دہشت گرد ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ان کا جو پروپیگنڈا ہے انڈین میڈیا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کی جو امیج ہے اس کو دنیا میں گندہ کرنے کے لیے اب یہاں پر کیا ہوئے انہوں نے کیا بات کیے انہوں نے جو سس جی کمانڈوز ہے بارہ یہاں پر مارے گئے ہیں بارہ یہاں پر شہید ہوئے ہیں اتنا زیادہ یہاں پر جو انڈین میڈیا جھوٹھا پروپگنڈا کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دحست کر دیں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے یہاں پر دس گھنٹوں تک شریل لڑائی ہوئی ہے اور چار ٹی ٹی پی کے دحست کر یہاں پر مارے گئے ہیں جو بھی یہاں پر ٹی ٹی پی کے دحست کر دیں جوٹھا پروپگنڈا کر رہے ہیں انڈین میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے پاکستان کے خلاف جوٹھا پروپگنڈا کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور جو دنیا ہے دنیا کو اچھی طریقے سے پتا ہے جو انڈین میڈیا کتنا زیادہ جھوٹھا ہے کیونکہ جو انڈین میڈیا ہے یہ دنیا کا جھوٹھا میڈیا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتے ہیں جھوٹھا پروپگنڈا کرتے ہیں پاکستانی فورسس کا ایسے جی کمانڈوز کا یہاں پر ایک جوان شہید ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا اور جو ٹی ٹی پی کے دحست کردہ یہاں پر آٹھ مارے گئے ہیں انمن کا ٹاپ کا کمانڈر بھی شامل ہے اب یہاں پر یہ جو آپریشن ہوئے ہیں پاکستان کے داروں نے یہاں پر جو ٹی ٹی پی کی دحست کردہ ان کو حتم کیے یہ جو آپریشن اس کی جو فوٹیج ہے پاکستان کے داروں نے جاری کیے اور ایسا پہلی بار دیکھا گیا دیکھیں سے پہلے میں آپ کو بتایا چکا ہوں جو پاکستان کے دارے ہیں ان کے پاس دنیا کی بہترین قسم کی ٹکنالوجی موجود ہے پاکستان کے داروں کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے اور یہاں پر آہرکار پاکستان کے داروں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دی ہے پاکستان کے داریں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پہلی بار پاکستان کے داروں نے اس کی جو فوٹیج ہے ویڈیو ہے اس کو جاری کیا ہے اب یہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دحست کردہ ہیں کہاں پر پاکستان کے داروں نے ان کو حتم کیا ہے ان کو تباہ کیا ہے اس کی فٹیج پاکستان کے داروں نے جاری کیا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھی خبر ہے کہ یہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں یہ جو بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹھا پروپگنڈا کرتے ہیں آج کے بعد نہیں کر پائیں گے کیونکہ پاکستان کے دارے اس کی ویڈیوز بھی اب جاری کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ اچھی خبر ہے اب یہاں پر جو ٹی ٹی پی کا نہایت اہم کمانڈر مارا گیا ہے یہ ٹی ٹی پی کے لیے بہت بڑا دچک ہے اور اس سے تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں اپنے حیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ